بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان نے اپنے جن لشکریوں کو اپنے اپنے گروں کی طرف روانہ کیا تھا وہ بھی توفانی انداز میں حرکت میں آئے اور سلطان کے پاس واپس پہنچنا شروع ہو گئے دوسری اچھی اور سلطان کے حق میں بہتر بات یہ ہوئی کہ امیر کربوغا جسے سلطان نے آیاز بن صحفدین کے حمدان کی طرف روانگی کے بعد آزربائیجان کی طرف روانہ کیا تھا وہ بھی دس ہزار کے جس لشکر کو لے کر آزربائیجان گیا تھا اس لشکر کو لے کر واپس آ گیا تھا اس کے علاوہ سلطان برکیرو کے دوسرے سالار چکرمش، کماج، سرخاب بن بدر اور سرخاب بن کے خیسرو بھی لوٹ آئے تھے اس طرح سلطان کے پاس اپنی پہلی طاقت اور قوت مجتمع ہو گئی تھی بلکہ ارد گرد کے جو لشکری اس کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اس سے سلطان کے لشکر کی تعداد مزید بڑی تھی سنجر اور محمد دونوں بائیوں کے بغداد آنے سے متعلق موریخین کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں محمد اور سنجر نے حمدان پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان برکیرو کے تاقب کی غرص سے حلوان کی طرف کوز کیا تھا حلوان میں ان کا ایک اور ساتھی اپنی لشکر کے حساب حاضر ہوا اور اپنی خدمت ان دونوں بائیوں کو پیش کی اس سے محمد کے لشکر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس کی طاقت پڑ گئی لہٰذا وہ بغداد کی طرف پر روانہ ہوئے آگے موریخین لکھتے ہیں کہ سلطان برکیرو اس وقت بستر علالت پر پڑا ہوا تھا چنانچہ محمد اور سنجر کی آمد کا سن کر برکیرو اور اس کے ہمراہی گبرا گئے بعد دل ناخواستہ بغداد کو خیربات کر کے دریئے دجلہ کے غربی کنارے چلے گئے تھے محمد 494 حجری کی آخر میں بغداد میں داخل ہوا اس طرح دریئے دجلہ محمد اور سلطان برکیرو کے بیچ میں حائل تھا ایک کنارے پر سلطان برکیرو کی صفاخ تھی اور دوسرے کنارے پر محمد کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو مختلف کناروں پر پڑاؤ کرنے کے بعد لشکری نے ایک دوسرے پر آوازیں کسی اور موریخین کہتے ہیں کہ محمد کے لشکری نے سلطان برکیرو اور اس کے لشکریوں کو باطنی باطنی کہہ کر پکارا دونوں لشکریوں کے درمین سخت کلامی بھی ہوئی ساتھی تیر اندازی بھی کی گئی جب انہیں باطنی باطنی کہہ کر پکارا گیا تو سلطان برکیرو کو اس کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا دراصل اسفحان سلطان برکیرو کا شہر تسلم کیا جاتا تھا اور اس شہر کے قریب ہی شہدر کا قلعہ تھا جس کا حکمران ابن عطاش باطنی تھا اس نے مسلمانوں کے علاقوں پر اب لوٹ مار شروع کر رکھی تھی سلطان برکیرو ابھی تک اس کے خلاف فرقت میں نہیں آیا تھا اس کے علاوہ سلطان برکیرو کے اپنی لشکر میں بھی کچھ باطنی تھے جو ابن عطاش اور حسن بن سباہ کی خاص آدمی تھے اس بنا پر مخالفین نے سلطان برکیرو اور اس کے لشکریوں کو باطنی باطنی کہہ کر پکارا تھا جس کا سلطان برکیرو کو سخت صدمہ ہوا اور اسی دن سے ہی سلطان برکیرو یعنی ابن عطاش اور ابن سباہ کے آدمیوں کے خلاف فرقت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ محمد نے در خلافہ بغداد میں داخل ہو کر فامیر سلطنت میں قیام کیا خلیفہ مستدھر بلہ کا مبارک نامہ اس کے لئے صادر ہوا اس کے نام کا خطبہ پڑا جانے لگا اور اس کا بائی سنجر بغداد شہر کے سابق قوتوال سادود دولہ جو سلطان برکیرو کے حق میں لڑتا ہوا شہید ہوا تھا اس کے ہاں اس نے قیام کیا ہوا تھا اس موقع پر سلطان برکیرو کو ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا اور وہ نقصان حلہ شہر کے حاکم امیر صدقہ کی جانب سے تھا مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد میں قیام کے دوران سلطان برکیرو نے اپنے وزیر ابول محاسن کو حلہ کے علاقے کا حاکم امیر صدقہ سے یہ مطالبہ کرنے کے لئے قاسد بجوانے کو کہا کے اس کے ذمہ دس لاکہ حساب بنتا ہے چنانچہ وہ رقم ادا کرے ورنہ وہ رقم اس سے زبردستی وصول کی جائے گی اور اگر حلہ کا حاکم امیر صدقہ ایسا نہیں کرتا تو پھر حلہ کا علاقہ اس سے واپس لے لیا جائے گا سلطان برکیرو کے وزیر ابول محاسن کا یہ پیغام سن کر مورخین لکھتے ہیں کہ حلہ کا حاکم امیر صدقہ آگ بگولہ ہو گیا چنانچہ اسی وقت اس نے سلطان برکیرو کی اطاعت سے منحرف ہو کر محمد اور سنجر کا ساتھ دینے اور ان کا مطیح ہو کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا برکیرو کو جب امیر صدقہ کی اس زد اور ہٹ درمی کا علم ہوا تو اس سے دوسرے قاسد کے ذریعے اپنے پاس طلب کیا اور اس سے درگزر کرنے کا وعدہ کیا اس قاسد کے ہاتھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ امیر آیاز بن صیف الدین نے تمام مطالبات کی ذمہ داری بھی لی لیکن امیر صدقہ نے یہ کی بھی نہ سنی اسی عمر پر اسرار کرتا رہا کہ سلطان برکیرو اپنے وزیر ابل محاصن کو میرے حوالے کر دے کے اس نے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیوں کیا ہے دراصل امیر صدقہ سلطان برکیرو کی وزیر ابل محاصن کو اس لئے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اس سے اس رقم کا مطالبہ کیا تھا جو اس کے ذمہ بنتی تھی اس کے ساتھ ہلا کے حاکم امیر صدقہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی لشکر کے احساب حرکت میں آتے ہوئے کوفہ پر حملہ کر دیا کوفہ سلطان برکیرو کی عملداری میں شامل تھا اور وہاں سلطان برکیرو کی طرف سے جو عامل مقرر تھا اسے امیر صدقہ نے حملہ آور ہو کر مار بگایا اور کوفہ پر اس نے قبضہ کر لیا تھا بہرحال اب حالت یہ تھی کہ دریائے دجلہ کی یہ کنارے سنجر اور محمد کا لشکر تھا اور دوسرے کنارے پر سلطان برکیرو کا لشکر تھا برکیرو کے پاس اگر پہلے جیسا چوٹا سا لشکر ہوتا تو شاید وہاں سے ہٹ جاتا چونکہ اس کے وہ سارے لشکری جو اپنے گروں کو گئے تھے لوٹ آئے جو بڑے سالار تھے وہ بھی اس کے فاس پہنچ سکے تھے دس ہزار کا لشکر امیر کربوغا جو آزربائی جان لے کر گیا ہوا تھا وہ بھی لوٹ آیا تھا اسی بنا پر سلطان برکیرو کو اب بخار سے نجات مل گئی تھی اس کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی ایک روز وہ اپنے خیمے میں بیٹا آرام کر رہا تھا کہ خیمے میں آیاز بن سیفودین داخل ہوا سلطان نے جس نشست کی طرف اشارہ کیا اس پر وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گیا تھا بیٹھنے کے ساتھ ہی آیاز نے سلطان برکیرو کو مخاطب کیا اور کہنے لگا سلطان محترم اگر ہم چاہیں تو یہاں مزید عرصہ قیام کر سکتے ہیں ہمارے پاس کافی سامان ہے اس کے علاوہ آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی رضا کارانہ طور پر ضرورت کا سامان مہیا کر رہے ہیں سلطان محترم ہمیں اب یہاں بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے میں نے ایک منصوبہ بندی کی ہے اس کا ذکر ابھی میں نے اپنے کسی ساتھی یا سالار سے نہیں کیا سیدھا آپ کی طرف آیا ہوں دیکھیں جو خبریں ہمارے مخبر لا رہے ہیں ان کے مطابق ہمارے علاقوں پر باطنیوں کا بڑا زور ہو چکا ہے اسے قبل ہم نے ان کی طرف دیان نہیں دیا کچھ دن پہلے ہمارے جو مخبر آئے ہیں انہوں نے یہ بھی خبریں دی ہیں کہ قلعہ شہدر کا حاکم ابن عطاش ایک بڑا گینونہ اور برا کھیل کھیل رہا ہے اس کے ساتھ حسن بن صبح کی لشکری بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ رات کے وقت وہ دور دراز علاقوں میں یلغار کرتے ہیں لوٹ مار کا بازار خوب گرم کرتے ہیں اور ان کی لوٹ مار کے پیچھے ان کے کچھ مخصوص آدمی رہتے ہیں جب لوٹ مار کرنے والے وہاں سے ہٹتے ہیں تو آنے والے اس قسم کا شور کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوٹ مار کرنے والے سلطان برکیاروں کے آدمی تھے رات کو یہ کاروائیاں کرنے کے بعد اپنے مخصوص دستوں کے ساتھ سارا سامان شہدر قلعے کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کے کچھ آدمی دن کے وقت ان بستیوں کا رخ کرتے ہیں جنہیں انہوں نے رات کے وقت لوٹا ہوتا ہے اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ حسن بن صبح اور ابن عطاش کے آدمی ہیں کچھ سامان امداد کے طور پر ان میں تقسیم کرتے ہیں اور ساتھی اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسماعیلی اور باطنی مذہب اختیار کرنے پر مذہبور کرتے ہیں ان حالات میں اگر ہم نے باطنیوں کے خلاف قدم نہ اٹھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے اول یہ کہ لوگ ہمیں بھی حسن بن صبح اور ابن عطاش کا ساتھی سمجھنا شروع کر دیں گے جیسا کہ یہاں آنے کے بعد محمد اور سنجر کی لشکریب نے ہمیں باطنی باطنی کہہ کر پکارا تھا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ حسن بن صبح اور ابن عطاش کے یہ لوگ اتنی طاقت اور فوت پکڑ جائیں گے کہ ہم ان پر قابو پانے کے قابل نہیں رہیں گے اور پھر سنجر اور محمد تو ایک طرف رہے ہمیں حسن بن صبح اور ابن عطاش کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرنا پڑے گا یہاں تک کہنے کے بعد عیاض بن صحفدین رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا سلطان محترم اس کی علاوہ مجھے اپنی لشکر کے مخبروں سے یہ بھی اعتلاع ملی ہے کہ ہمارے لشکر میں بھی حسن بن صبح اور ابن عطاش کے لوگ شامل ہیں اور ان میں کچھ سرکردہ چھوٹے بڑے سالار بھی ہیں سلطان محترم اگر ایسا ہے تو پھر ان لوگوں کے ہاتھوں ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا یہاں تک کہنے کے بعد عیاض بن صحفدین جب رکا تب غصے اور غضبناکی کی حالت میں برکیارک بول اٹھا اگر حسن بن صبح اور ابن عطاش کے یہ باطنی فیدائی اور دائی اس قدر پہلے ہوئے ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور نام ہمارا بدنام کرتے ہیں پھر تو ہمیں انہیں جڑ سے اکاڑ پینکنا چاہیے کلا شہدر بھی اب ہم سے نہیں بچے گا میں دیکھتا ہوں کہ ابن عطاش کتنا عرصہ ہمارا مقابلہ کرتا ہے اور کتنی جلدی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مذبور نہیں ہو جاتا سلطان برکیارو کے یہ الفاظ سن کر آیاز بن سیف الدین خوش ہو گیا تھا پھر کہنے لگا سلطان محترم جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے لیکن فی الحال ہم باطنیوں کی خلاف فرقت میں نہیں آتے ابھی بالکل خاموش اور چپ رہے ہیں ابھی ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑی طاقت اور جرال لشکر کے ساتھ سنجر اور محمد موجود ہیں جب تک ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ان پر اپنی حیبت اپنا خوف تاری نہیں کرتے اس وقت تک ہم کل کر باطنیوں کی خلاف فرقت میں نہیں آسکتے اگر ہم نے سنجر اور محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ کر یہاں سے ہٹنا چاہا اور ایک دم واپس پلٹ کر باطنیوں کی خلاف فرقت میں آگئے تو سلطان محترم ہمیں بیق وقت چار قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوگا آیاز بن سیف الدین کے ان الفاظ پر سلطان برکیارو نے چھونکنے کی انداز میں پوچھا خونسی چار قوتوں سے ہمیں نمٹنا ہوگا سلطان برکیارو کے ان الفاظ پر آیاز بن سیف الدین کے چہرے پر ہلکا ستبسم نامودار ہوا تھا کہنے لگا سلطان محترم چار قوتیں ہیں اور چاروں بڑی طاقتور ہیں پہلی قوت سنجر کی دوسری قوت محمد کی تیسری قوت حسن بن سباہ کی اور چوتھی قوت قلعہ شہدر کے حاکم ابن اتاش کی ہے سلطان محترم میں آپ پر یہ بھی واضح کروں کہ اس پہان کے نواح میں جو قلعہ شہدر ہے جب ہم نے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ابن اتاش اور حسن بن سباہ کے درمین ہر وقت رابطہ رہتا ہے لہٰذا حسن بن سباہ کا لشکر بھی ہماری خلاف قلعہ شہدر کے حاکم ابن اتاش کی مدد کیلئے پہنچے گا ان حالات سے سنجر اور محمد بھی فیدہ اٹھائیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ پہلے حسن بن سباہ اور ابن اتاش کے ساتھ مل کر ہمیں زیر کر لیں اور جب ہم ان کے سامنے دب جائیں گے تو پھر یہ کوشش کریں گے کہ حسن بن سباہ اور ابن اتاش سے بعد میں نبڑ لیں گے لیکن یہی کام میں پہلے خود کرنا چاہتا ہوں وہ کس طرح؟ غور سے آیاز کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان برکیاروک نے پوچھ لیا تھا سلطان برکیاروک کے اس افسار پر آیاز بن سیہودین نے کچھ سوچا اپنے ہونٹوں پر زبان پیری اس کے بعد وہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سلطان محترم اگر سنجر اور محمد تریہ دجلہ کی اس کنارے پر اپنی لشکر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم اپنا لشکر لے کر یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو دونوں لشکریوں کا وقت ضائع ہوگا اخراجات بڑھیں گے اور ہماری غیر موجود کی سے حسن بن سباہ اور ابن اتاش کے لوگوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا اس لئے کہ سنجر اور محمد بھی یہاں ہیں جب ہم بھی یہاں پڑے رہیں گے تو کوئی بھی ان کی راہ روکنے والا نہیں ہوگا ان سے باس پرس کرنے والا نہیں رہے گا لہٰذا وہ کھلم کھلا رات کی تاریخی میں لوگوں پر حملہ آور ہوں گے یہ کہتے رہیں کہ حملہ آور سلطان برکیرو کے آدمی تھے باطنیوں کے انہی ارادوں ان کے انہی گنونے افوال پر قابو پانے کے لئے ہمیں سنجر اور محمد کو یہاں سے بگانا ہوگا اور ان کی لشکریوں کو اس قدر نقصان پہنچانا ہوگا کہ وہ یہاں قیام کو اپنی لئے خطرہ خیال کریں اور یہاں سے خوز کر کے اپنے علاقوں کی طرف جانے پر مجبور ہو جائیں بعد میں وہ بھلے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے لوٹیں اس وقت تک ہم بھی اپنی تیاری مکمل کر کے اور باطنیوں سے نمٹنے کے بعد ہم ٹونگ کر ان کے سامنے آ سکیں گے آیاز بن صیف الدین کے ان الفاظ کے بعد سلطان برکیرو نے غور سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا پہلے یہ کہو کہ سنزر اور محمد کو ہم یہاں سے کیسے بھگائیں گے کیسے ان کے لشکر کو نقصان پہنچائیں گے اور کیسے انہیں مجبور کریں گے کہ وہ یہاں سے باکڑے ہوں سلطان برکیرو کے ان الفاظ پر آیاز مسکرا دیا پھر کہنے لگا سلطان محترم یہ کوئی اتنا مشکل اور نامم کے انکام نہیں ہے اور امید ہے کہ ہم بہت جلد کر گزریں گے سلطان محترم اس سلسلے میں جو منصوبہ بندی میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں مجھے امید ہے اسے آپ پسند کریں گے اور اس پر عمل بھی میں خود ہی کروں گا سلطان محترم آنے والی شب کو عشاقی نماز کے بعد تیک لشکر کے ساتھ میں اپنے پڑاؤ کے مزید پیچھے چلا جاؤں گا اس کے بعد میں اپنا رخ موڑوں گا اور شمال کی طرف بڑھوں گا اس کے بعد دریے دجلہ کے کنارے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ جہاں کوئی نزدیک کی گاٹ ہوا یا پانی کا وہ مقام پایاب ہوا تو لشکر کے ساتھ جنوب کا رخ کروں گا سنجر اور محمد کے لشکر کے قریب آ کر میں فضاؤں کے اندر جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند کروں گا جو میری طرف سے یہ اشارہ ہوگا کہ میں سنجر اور محمد کے لشکر پر شب خون مارنے لگا ہوں خداون قدوس نے چاہا تو یہ شب خون ایسا خونخوار اور ایسا شدید اور زوردار ہوگا کہ ایک بار تو میں سنجر اور محمد دونوں کے لشکروں کو حلا کر رکھ دوں گا اور ان پر ایسا خوف ایسی ہولنا کی تاریح ہوگی کہ وہ یہاں زیادہ دیر قیام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے سلطان محترم بات یہ ہے کہ سنجر اور محمد کے لشکر نے دریے دجلہ کے کنارے پڑا کر رکھا ہے جبکہ خود سنجر اور محمد شہر کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں ہمیں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں اپنے لشکر کے اندر نہیں ہوں گے لہٰذا ان کی خلاف میں خوب مار داڑ کروں گا جس وقت میں یہ کاروائی کروں گا اس وقت آپ کی طرف سے بھی ایک کام کی ابتدا کی جائے گی سلطان محترم آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ دریائی دجلہ کی غربی کنارے پر ہمارا پڑاو دریائی کے کنارے سے کافی پیچھے ہے ہٹ کر ہے سنجر اور محمد کے لشکر نے بلکل دریائی کے کنارے پڑاو کر رکھا ہے ایسا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ استعمال کے لیے دریائی کا پانی استعمال کرتے نہیں اس کا ہمیں ایک بہت بڑا فیدہ ہوگا میرے جانے کے بعد لشکر کے ایک حصے کو مستعد کر دیجئے گا جو دریائی کے کنارے اپنے تیر انداز دستوں کے ساتھ تیار رہے اور جب پیجا کے اندر میری طرف سے جلتے پروں کا تیر بلند ہو تو اسی وقت ہمارے تیر انداز سنجر اور محمد کے لشکر پر جلتے پروں کے تیروں کی بارش کر دیں گے ہماری لئے آسانی یہ ہے کہ ہمارا لشکر کیوں کے دریائے کے کنارے سے ہٹ کر رہے لہٰذا سنجر اور محمد کے لشکر سے اگر تیر چلایا جائے تو وہ ہمارے پڑاؤ میں نہیں پہنچتا لیکن ان کا پڑاؤ دریائے کے کنارے ہے لہٰذا ہماری طرف سے جو تیر بڑی کمانوں سے چلائے جائیں گے وہ یقیناً ان کے پڑاؤ کے اندر گریں گے اور جب جلتے پروں کے تیر ان کے لشکر میں گریں گے اور ان کے خیموں میں آگ لگے گی تو بگدڑ مچے گی اسی بگدڑ کے دوران میں اخشب خون ماروں گا انہیں بتاؤں گا کہ وہ مزید کتنے دن ریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ کرنے کی جرعت کرتے ہیں آیاز بن صحف دن جب خاموش ہوا تب کچھ دیر سلطان بر کیا رکھ توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا آیاز میرے بھائی تمہاری یہ تجویز بہت اچھی اور قابل عمل ہے اس طرح میرے خیال میں سنجر اور محمد دونوں کو ہم یہاں سے بھگا کر باطنی اسی بھی آسانی کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں باطنی حسن بن صبا اور ابن عطاج کی سرکردگی میں اگر متحد بھی ہو گئے تب بھی ہم انہیں ایسی مار بانیں گے کہ کہیں پناہ نہ ڈونڈنے دیں گے کہیں چپنے اور بچنے نہ دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان بر کیا رکھ رکھا پھر کہنے لگا اس کا روائی سے پہلے میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ایاز میرے بھائی تم جانتے ہو میرے ساتھ میری بیوی بچے ہیں میرا بیٹا ملک شاہ اب ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے جب میں اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتا ہوں اس کے بعد میری نگاہ تم پر پڑتی ہے تو مجھے ایک بات کی خواہش ہوتی ہے کہ پڑاؤ کے اندر تمہاری بیوی اور بچے ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم توزین اور رفادہ سے شادی کر لو اس طرح وہ بھی مطمئن اور آسودہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے شہر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے اور توزین کی ماں اور رفادہ کی خالہ بروزہ بھی مطمئن ہو جائے گی کہ اس کے کندوں سے اس کے سر سے دونوں بچیوں کا جو بوجھ ہے وہ اتر گیا ہے اور اب وہ اپنے شہر اور اپنے گھر والی ہو گئی ہے سلطان جب قاموش ہوا تب سلطان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے آیاز بن سیفدین کہن لگا سلطان محترم آپ کا کہنا ٹھیک ہے توزین اور رفادہ دونوں میری پسند ہے اور وہ بھی مجھے چاہتی ہیں پھر سلطان محترم دیکھیں ان دنوں ہماری کیا حالت ہے بڑی ابتر حالت ہے ہم ادھر ادھر سرگردان ہیں میں چاہتا ہوں کہیں سکون ملے تو پھر شادی کروں اور اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پر رکھوں یہاں تک کہتے کہتے آیاز بن سیفدین کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ مسکراتے ہوئے سلطان بر کیا رکھ بول اٹھا ایاز میں تمہاری اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہماری جس قدر مستقل لشکری اور ہمارے سالار ہیں ان سب کے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں لشکر کے اندر شامل ہیں میرے اپنے بیوی بچے دیکھو لشکر کے اندر موجود ہیں اور میرے خیال میں شادی کے بعد ان تینوں کو اگر تم کسی مکان یا حویلی میں رکھتے ہو تو وہ ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے محفوظ ترین جگہ ان حالات میں صرف لشکر ہی ہے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان بر کیا روک روکا دوبارہ وہ ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا ایاز میرے بھائی مجھے غور سے سننا دیکھو ابھی سورج غروب ہونے میں کافی وقت ہے میں چاہتا ہوں پہلے توزین اور رفادہ سے تمہاری شادی کا احتمام کیا جائے اس کے بعد تم جو شرب خون مارنا چاہتے ہو اس کی اپتدا کرو دیکھو منگنی اس لیے کی جاتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اب تمہارے توزین اور رفادہ کے درمیان ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہاں پڑاؤ کے دوران بھی میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ دونوں تمہیں پسند کرتی ہیں تمہارے دل میں بھی ان کے لیے چاہے اس بنا پر میں یہ چاہوں گا کہ آج پہلے تمہاری شادی کا احتمام کیا جائے اس کے بعد سارے سالاروں کا اجلاس میرے خیمے میں طلب کر لیا جائے جو منصوب بابندی تم نے پیش کی ہے اسے انہیں بھی آگاہ کیا جائے تاکہ اس کنارے سے سب مل کر وہ برپور کاروائی کریں ساتھی مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم لشکر لے کر اکیلے ہی رہو گے یا اپنے ساتھ کسی کو رکھو گے اس پر آیاز بن صیف دین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا سلطان محترم پہلی بات یہ کہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے کس شب خون سے پہلے میری شادی کا احتمام ہو جانا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ جو لشکر میرے ساتھ شب خون مارنے کیلئے روانہ ہوگا اس میں میں چکرمش کو چاہوں گا کہ میرے ساتھ رہے وہ میرے طرز جنگ کو سمجھتا ہے اور جنگ کے دوران میں اپنے چھوٹے سالاروں کے ذریعے لشکریوں تک پیغام پہنچاتا ہوں اسے بھی وہ خوب شناسہ ہے آیاز بن صیف دین کے ان الفاظ سے سلطان برکیاروک خوش ہو گیا تھا پھر آیاز کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائی جس وقت تمہارے آنے کی مجھے اطلاع ملی میں نے اسی وقت ہی تم دونوں کی شادی کا احتمام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تم ایسا کرو پہلے اٹھ کر اپنے خیمے میں جاؤ میں بروزہ توزین اور رفادہ کو یہاں بولاتا ہوں اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتا ہوں اگر وہ اس پر راضی ہوتی ہیں کہ شادی کا احتمام آج ہی کر دیا جائے تو پھر لشکر کے اندر سب سے پہلے تمہاری شادی کی رسم ادا کی جائے گی پورے لشکر کیلئے بہترین کانے کا احتمام کیا جائے گا اس کے بعد سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر کے اس شبخون کے سلسلے کو آخری شکل دی جائے گی عیاز بن صیفردین نے سلطان برکیرو کی اس تجویز سے احتفاق کیا تھا چنانچہ سلطان برکیرو کے کہنے پر وہ خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف اچلا گیا تھا سلطان نے آواز دے کر اپنے ایک خرکارے کو بلایا جب وہ خیمے کے دروازے پر نامدار ہوا تب سلطان اسے مخاطب کر کے کہن لگا میرے اہل خانہ کے خیمے میں اس وقت عیاز بن صیفردین کے گرانے کی تین عورتیں ہیں انہیں بلا کر میرے خیمے ملاو سلطان کا یہ حکم پا کر وہ ہر کارہ وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد سلطان کے خیمے کے سامنے بروزہ توزین اور رفادہ نامدار ہوئیں اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی سلطان نے جب انہیں دیکھا تو اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا دروازے کی طرف گیا پھر توزین اور رفادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہن لگا تمہاری حیثیت میرے خاندان کے افراد جیسی ہے یہاں خیمے کے دروازے پر رکنا نہیں اندر آؤ میں تم تینوں سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا ساحتا ہوں چنانچہ سلطان کے کہنے پر وہ تینوں خیمے میں داخل ہوئیں اور جن نشستوں کی طرف سلطان نے اشارہ کیا تھا وہاں وہ بیٹھ گئیں بروزہ میری بہن تم صرف توزین ہی کی نہیں رفادہ کی بھی ماں ہو اس لیے کہ تم اس کی خالہ ہو اور خالہ ماں ہی کی جگہ ہوتی ہے اور پھر میں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ رفادہ بھی تمہیں ماں کا درجہ دیتی ہے ابھی توڑی دیر پہلے یہاں آیاز بن چیفدین بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے گفتگو کی ہے اسے گفتگو کرنے کے بعد میں نے تم تینوں کو بلائیا ہے بروزہ میری بہن آپ نے اپنی خوشی آپ نے اپنی مرضی سے توزین اور رفادہ دونوں کے منگنی آیاز بن چیفدین سے کر دی تھی ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ توزین اور رفادہ دونوں اسے پسند کرتی ہیں خود آیاز بن چیفدین بھی ان دونوں کو چاہتا ہے میں اگر تم تینوں سے یہ کہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ آج توزین اور رفادہ کی شادی کا حتمام آیاز بن چیفدین سے کر دیا جائے تو کیا تم تینوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہوگا اس پر توزین اور رفادہ دونوں ہلکی ہلکی مسکرہت میں جواب طلب سے انداز میں بروزہ کی طرف دیکھنے لگی تھی بروزہ نے کچھ سوچا پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں سلطان محترم میں ان دونوں کی ماں ہوں اور میں سب سے پہلے آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر سوچا اور کوئی فیصلہ کیا جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو اس میں میری کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی یہ دونوں کیوں کہ آیاس کو پسند کرتی ہیں اس بنا پر دونوں کی منگنی کا احتمام کیا گیا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آیاس انہیں چاہتا ہے اس بنا پر سلطان محترم اگر آپ ان تینوں کی شادی کا احتمام آج ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں بروزہ آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے اس پیشلے سے میں نہ صرف خوش ہوں گی بلکہ آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میرے ذہن سے ایک بوجھ اور میرے کندوں سے ایک ایسی ذمہ داری اتر جائے گی جس کیلئے میں سب کو جواب دی ہوں سلطان محترم آج ان تینوں کی شادی کا احتمام کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد بروزہ رکی باری باری اس نے توزین اور رفادہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی جو کچھ سلطان محترم نے کہا ہے وہ تم دونوں بہنوں نے بھی سن لیا ہے اس سلسلے میں اگر تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے توزین اور رفادہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف جواب طلب سے انداز میں دیکھا نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ ہوا پہلے دونوں نے نفی میں گردن ہلائی پھر توزین کی ہلکی سی آواز سنائی دی اما اگر سلطان کا فیصلہ آپ کے لیے آخری ہے تو ہمارے لیے بھی یہی فیصلہ آخری ہے ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کچھ کہنے کی کیسے جسارت کر سکتی ہیں توزین کے ان الفاظ سے بروزہ اور سلطان خوش ہو گئے تھے پھر سلطان کے حکم پر لشکر کے سارے سرکردہ لوگوں اور سارے سالاروں کو سلطان کے خیمے میں بلائی گیا اور بڑی سادگی کے ساتھ توزین اور رفادہ اور آیاز بن سیفدین کے نکاح کا احتمام کر دیا گیا تھا نکاح کے بعد توزین اور رفادہ دونوں آیاز بن سیفدین کے خیمے میں منتقل ہو گئی تھی بروزہ کیلئے علیدہ بہترین خیمے کا احتمام کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھی سلطان نے اپنے خیمے میں سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا